بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں اور جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں تو آج میں لائیں ہوں آپ کے لئے دم کباب کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزے کے بنیں گے تو آئیے ان کو بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے دو کلو بانلیس ٹکن لیا ہے اس میں پیاز ادرک لہسن اور ہری مرچ ڈال کے تو اس کو دو دفعہ کیمہ کروایا ہے اور یہ ثابت دھنیا ہے یہ کالی مرچ ہے یہ چلی فلیکس اور گرم مسالہ ہے یہ دو برٹ کے سلائس یہ کنڈا یہ وائٹ پیپر سویا سوس چلی سوس سرکا چاٹ مسالہ حلدی نمک زیرہ لال مرچ تو یہ تمام اجزاء جو ہیں ہمارے یہ اب جائیں گے کیمہ میں اور یہ مسالہ بنانے کے لئے میں نے دیکھے چھے بڑے پیماٹر لیا ہیں چھے بڑے پیاز لیا ہیں لیسن لیا ہے ادرک لی ہے اور ساتھ میں ہری مرچ بھی ڈالیں گے تو سب سے پہلے جو ہے میں نے یہاں پر انڈا ڈالا ہے اور میرا کیونکہ دو کلو کیمہ ہے تو میں اس حساب سے سپائسز ایڈ کروں گی تو آپ اپنی مرضی سے ایڈ کیجئے گا اپنے ذائقے کے حساب سے جتنا آپ کو پسند ہو کم یا زیادہ اور میری یہ ریسپی ایک دفعہ ضرور پرائے کر کے دیکھئے گا بہت ہی مزے کے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں دم کباب اگر آپ کے گھر میں مہمان آ جائیں تو آپ یہ ڈشزال لازمی بنا کے ان کو کھلائیے گا آپ کی بلے بلے ہو جانی ہے تو یہاں پر میں نے یہ جتنا لکڑ پٹر رکھا ہوا ہے یہ سارا اس میں ڈال دیا ہے آپ بھی اسی طرح سے سب کچھ اپنے ذائقے کے حساب سے شامل کیجئے گا اور یہ کان فرور بھی ڈالا ہے یہ پہلے میں بتانا بھول گئی تھی میں امید کرتی ہوں کہ میری یہ ریس پہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے نوٹفکیشن کو بھی آن کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو میرے سکے اور کمٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی یہ بریٹ کیپ سلائس جائیں ان کو ہم پانی میں بھگو کے تو نچوڑ کے پھر شامل کریں گے یہ بریٹ کے دو سلائس پانی میں بھگو کے ڈالے ہیں اور اب ہم اس کو کر لیں گے اچھی طرح سے مکس اور چار چمچ آئل کے بھی جائیں گے اس میں تو یہ دیکھیں ہمارا مکسٹر جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اور یہاں پر پیاز لیا ہے ٹیماٹر لیا ہے ہری مرچ ادرک لیسن اور ہرا دھنیا لیا ہے اور یہ ہمارا آمیزہ جس کو میں نے دو گھنٹے فریج میں رکھا تھا اور یہ بلکل اب تھنڈا ہو گیا ہے اور سیٹ ہو گیا ہے اب ہم آئل ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے گرم کر لیں گے اس طرح سے آپ نے اس میں کباب بنا بنا کے تو ڈالنے ہیں اور ان کو تھوڑا تھوڑا فرائے کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے سارے کباب جو ہیں وہ فرائے کر لینا ہے یہ دیکھیں ہمارے دھیروں دھیر کباب جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں اور اب ہم نے یہاں پر ڈالا ہے پیاز پیاز کو ہم نے گولڈن کر لینا ہے اور یہاں پر میں نے ادرک لہسن اور ہری مرچ کا جو ہے وہ پیسٹ بنا کے ڈالا ہے مسالے کی گریوی آپ کی بہت ہی اچھی بننی چاہیے اس کا مسالہ بنانے پر کافی محنت ہوتی ہے اور یہ اب ہم نے جو ہیں ٹیمارٹر چھیل کے رکھے ہوئے تھے وہ کٹ کے ڈالے ہیں اور یہاں پر اس میں ہم ڈالیں گے یہ دیکھیں چلی فلیکس ہے گرم مسالہ ہے سوکھا دھنیا ہے نمک ہے حلدی ہے زیرہ ہے لال مرچ ہے تو یہ سپائسز آپ اپنے ذائقے کے حساب سے اور ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا میں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کر رہی ہوں موسیقا 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 میں امید کرتی ہوں کہ میری یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی تو آپ بھی ایک بار میری ریسپی کو فالو کرتے ہوئے ضرور پرائے کر کے دیکھئے گا اس کا ٹیسٹ بہت ہی آلہ ہوتا ہے مسالے کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ یہ اچھی طرح سے یک جان ہو جائے اس کا مسالہ بنانے میں آپ کو کم از کم آدھا گھنٹہ لگ جائے گا اور یہاں پر میں نے ڈالی ہے دہی تین سے چار چمچ موسیقی 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 اور بہت ہی ٹیسٹی مسالہ جو ہے یہ ہمارا تیار ہوا ہے اور اب ہم جو ہے اس میں کباب شامل کر دیں گے اچھی طرح سے آپ اس کو تھوڑا بھون لیں تاکہ جو ہمارے کبابوں میں تھوڑا کچھاپن ہے وہ ختم ہو جائے اور یہاں پر جو ہے میں نے دھنیاں ڈال دیا ہے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہو جائے گا اور یہ دیکھیں دس منٹ کے بعد ہمارے کباب جو ہیں تم کباب جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں تو آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تو دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ